آہ لٹریچر آہ ریویو جو ہے انیویو میں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے آہ جنرلی آہ میں نے آپ کو آہ جب ہم انیویو کے لیکچر شروع کی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ون اف تی بیسٹ فنکشن پرسنلی جس نے مجھے آہ سپورٹ کیا یا جس کو میں انجوائے کرتا ہوں وہ انیویو کے اندر لٹریچر ریوی آپ کے پاس ملینز آف بوکس ہیں آپ اس کے اندر ایکسپورٹ کر لیں اس انیویو کے اندر ڈال دیں آپ کو سارے کا ڈیٹا انیلیسز آپ اس کو بتا دیں نوڈز بناتے ہوئے آپ اس کی آٹو کوڈنگ کر دیں تو آپ سے موسٹ ریلیونٹ ریسورسز کو وہ ٹاپ پہ اوپر لے آئے گا آپ کہتے ہیں لیچسے فیفٹی کوڈز وہ آپ کو ٹاپ فیفٹی لے کر آ جائے گا آپ اپنا ایک تو وہ انیویو کے کوڈز آگے پھر آپ اپنا کوڈ بنانا چاہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں پولیٹیکل پارٹیسپیشن پیلر سے دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بکس کیا کہتی ہیں تو وہ آپ کا اپنا کریئٹ کیا ہوا نوڈ ہے وہ آپ کو ان فیفٹی ریسورسز پہ لے کر جائے گا اور آپ کو بتائے گا کہ یہ یہ ہے اس میں سے آپ انیلیسز کر سکتے ہیں یا آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے ایک نمبر ون کے سارٹیڈ میٹیریل آپ بلکل آپ کو سارٹ آؤٹ کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ یہ موسٹ ریسورسز ہیں پھر آپ اس کو پڑھیں اور اس سے اپنے پرسنل نوٹ بناتے جائیں ساتھ میں نوٹس بھی لکھ سکتے ہیں آپ انیویو کے اندر پھر دوسرا جو امپورٹنٹ کام ہے کہ آپ سپروائزر ہیں آپ ٹیچر ہیں آپ کوئی اڈوانس لیول کے ایکسپرٹ ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے گریجویٹس نے یا کولیگز نے یا پبلکیشنز آئی آپ اس کا انیلیسز کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ نے ریویو کرنا ہے ایز ای ریفری کہ یہ آرٹیکل یہ بک یا میٹیریل ریسرچ میٹیریل جو ہے ارثنٹیک ہے تو ارثنٹیسٹی چیک کرنے کے لیے بھی ہم ریویو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سارا کچھ آپ اس میں انیویو کے اندر ڈال دیں اور انیویو میں ڈالنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ وہ آٹو کوڈنگ اس کو آپ دے دیتے ہیں یا آپ نے کریئٹ کی کوڈنگ دے دیتے ہیں اور پھر وہ آپ کو ورڈ کلاؤڈ یا ورڈ ٹری کی فارم میں اس کے ریزلٹ دے دیتا ہے یہ ورڈ کلسٹر کی فارم ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کیا جو ہی کلک کیا تو وہ آپ کے اوریجنل سورسج پہ لے کے جاتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے پلیجرزم کیا ہوگا فوراں پکڑا جائے گا اگر کسی نے اس ورڈ کا بعض وقت لوگ پلیجرزم نہیں کرتے لیکن ورڈ کو اپنے میننگ کے مطابق کنورڈ کر دیتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کا اوریجنل سورس کیا ہے وہ کیا کہتا ہے اور اس نے جو کیا ہے گریجویٹ نے یا جس کو آپ ایوالویٹ کر رہے ہیں اس نے کیا کیا ہے اب جو ہی اس ورڈ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کے بھی میننگ بتا دیتا ہے اور کانٹیکس سانٹیکس سانٹیکس بھی بتا دیتا ہے یعنی اس کے ساکو سباق میں اوریجنل آتھر نے کیا یوز کیا ہے اور یہ آتھر کیسے یوز کر رہا ہے وہ سارا کچھ آپ کو بتا دیتا ہے اور آپ جسٹ ان اکپل آف منٹ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ جینون ورڈ ہے یا فیبریکیٹڈ ورڈ ہے یا مس انٹرپیٹڈ ورڈ ہے یا یہ اس نے کانٹیکس سانٹیکس کو یوز کرنے کی بجائے خود سے میننگ ڈرہ کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ بیسیکلی آپ کر اس کو کیسے کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو لیٹریچر ہے اس سارے کو آپ انیویو کے اندر ایکسپورٹ ایمپورٹ کریں انیویو کے اندر اور پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ ارگنائز آل در ریسرچ میٹیریل ان سورس پولڈر ایک سورس پولڈر آپ بنائیں گے اس کو آپ لیٹریچر ریو کیو کا نام دے دیں اور پھر اس کے اندر آپ اپنے کومنٹس آئیڈ کریں گے آپ اپنے کومنٹس آئیڈ کریں گے اور اس کو پھر ایکسپلور کریں گے ایکسپلوریشن آپ نے اس کے اندر کرنی ہے اس کے لیے پھر آپ کی تھیمز کیا کیا ہیں وہ آپ آٹو کوڈنگ سے بھی کر سکتے ہیں اور پھر آپ اپنے میموز یعنی اپنے نوٹس بھی اس کے اندر لکھ سکتے ہیں پھر آپ using the sources classification source classification آپ attributes یہ male ہے female ہے gender ہے age ہے یا articles کے آتھر کے حساب سے آپ دیکھ سکیں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے literature کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے آتھر وائز publications وائز کہ ایک میں یہ ہے دوسرے میں یہ ہے اور پھر آپ click کریں گے function query اور پھر اس کے بعد word frequency آپ کو مل جائے گی اور جب آپ کے پاس word frequency آ جائے گی تو آپ اس کے اوپر double click کریں گے آپ آتھر وائز بھی اس کو کر سکتے ہیں آتھر نے کس طرح سے اس کو use کیا ہے اور جو second آتھر ہے وہ کس طرح سے کر رہا ہے آپ اس میں metric coding بھی use کر سکتے ہیں literature میں gap identify کرنے کے لئے یعنی آپ metric coding یہ ہے کہ جب آپ literature review کرتے ہوئے کیونکہ literature review کا کوئی مقصد ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ یہ ورڈز کی اوپر کوئی کام ہوا ہے for example political participation in پاکستان اس کی اوپر کوئی کام ہوا ہے ویسے تو دنیا میں بہت زیادہ ہے students کی political participation union امریکہ کے اندر نارتھ امریکہ کے اندر ساؤتھ کے اندر developing countries یہ سب کا آپ comparison کر سکتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ کیا یہ democratic norms کے اوپر کوئی کام کیا گیا ہے among university students وہ آپ اس کے اندر ایک matrix code بنا دیا ہے اور وہ جب آپ نے اس کے اندر query چلائی تو اگر تو اس کے اوپر بہت literature آ گیا تو اس کا مطلب gap نہیں ہے اگر آپ نے query چلائی اور کوئی جواب نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ there is gap in the existing body of knowledge so ہم نے envivo کے اندر جب literature review کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک gap identify کرنے کے لئے literature کے اندر وہ بھی آپ use کر سکتے ہیں دوسرا envivo کے اندر جب آپ literature review ڈالتے ہیں تو آپ plagiarism یا originality of work کو check کرنے کے لئے evaluate کرنے کے لئے بھی literature review کر سکتے ہیں number three کہ overall word کی کیا سیچویشن یعنی اس literature کی کیا سیچویشن ہے کتنی frequency author wise author نے کتنا کام کی ہے آپ کے پاس کیا کیا کام کرنے کی space ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر محموز میں آپ اپنے comments لکھتے جاتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ آپ کا اپنا literature review بھی ہو سکتا ہے envivo آپ کو help out کرتا ہے کہ literature review آپ نے کتنا systematic way میں کرنا ہے